السلام علیکم سٹوڈنٹ میرے نام شاہد بھٹی ہے اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی یہ انگلش تھرڈی ہے اس میں جو کوئسٹن آتا ہے کہ رائٹر ڈائیلوگ ڈائیلوگ لکھیں تو وہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے یہ آپ کو پسند آئے گا کہ ایک اچھے جو ڈائیلوگ ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں اور زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ کس قسم کے جو ڈائیلوگ ہے اس کو ملتا ہے تو پیٹرن کو بھی فالو کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈائیلوگ ہے آج کا جو آپ کے سامنے یہ ٹائٹل ہے ڈائیلوگ بیٹوین ٹو فرینڈ آنڈا چائس آف پرفیشن کے دو دوستوں کے درمیان آپ نے ڈائیلوگ لکھنا ہے پرفیشن یعنی پیشے کے انتخاب کے بارے میں تو اس میں پہلا جو رول ہے یا پہلی جو امپورڈنٹ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائیلوگ لکھنے کے لیے کوئی سے بھی دو جو ہیں وہ ایزی سے جو نام ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہے اسد اور ایک ہے عمر یعنی ایسے نام جو پیپر میں لکھتے وقت زیادہ ٹائم نہ لگے جو ایزی ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں کہ اس کے بیچ میں ایک برابر جو ہے ایک ایک ڈسٹنس یعنی یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور نیچے تک آتے جائیں تو ایک 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 ڈسٹنس ہے وہ رکھا گیا ہے یعنی نام کے نیچے نام آ رہا ہے کولن کے نیچے کولن ٹھیک ہے یعنی یہ ایک سیکونس ہے اور یہاں سے پھر جو آپ کا جو باڈی آف ڈائلوگ یہ وہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی جس میں آپ نے ڈائلوگ لکھنا ہے تو کہہ لیں کہ یہ ڈائلوگ باکس ہے ٹھیک ہے یہ نیم ہے نیم باکس اور یہ ایکول سپیس باکس اور یہ یہاں پہ ڈائلوگ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تو نام کے نیچے نام اور ڈائلوگ کے نیچے ڈائلوگ آنا چاہیے لیٹس پوز کہ اگر آپ کی یہ جو لائن ہے یہ لینٹھی ہو جاتی ہے اور دو تین لائن کے اوپر مجتمل ہے تو پھر آپ نے یہ نام کے نیچے آگے جو ہے آپ کا ڈائلوگ نہیں جانا چاہیے بلکہ ڈائلوگ کے نیچے ہی آپ کا جو ڈائلوگ ہے وہ آنا چاہیے یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہوتا ہے ڈائلوگ لکھنے کا پھر یہ ہے کہ ڈائلوگ جو ہوتا ہے اس میں جو ایزی لینگویج ہے جو ایزی ورڈنگ ہے وہ آپ یوز کیا کریں زیادہ جو مشکل لینگویج ہوتی ہے وہ آپ اس کو یوز نہ کیا کریں کیونکہ جو ڈیفیکٹ لینگویج ہوتی ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈن کے پاس ایک تو وہ مواد نہیں ہوتا کہ آگے وہ کون سا مواد یوز کرے یا پھر اس کو آگے لکھنے ہی نہیں آرہا ہوتا تو ڈائلوگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایزی لینگویج میں جیسے ڈائلوگ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ڈائلوگ شوڈ بی لائف لائک کہ وہ لائف لائک ہونا چاہیے نہ کہ وہ آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ بڑا کوئی ہائی کوالٹی جو ہے وہ پلے یا ڈراما لکھ رہے ہیں اس میں برمیسٹک ورڈ جو ہیں وہ لگاتے جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں پنکچویشن جو ہے اس کا بڑا خیار رکھا کریں جیسے یہاں پہ یہ جو ہے نا ہیلو کے بعد ایکسکلومیٹری مارکس ہے اس میں اس نے کوئیسٹن پوچھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئیسٹنری مارک ہے یہاں پہ بھی کوئیسٹن ہے تو کوئیسٹن مارک جو ہے نا یہاں پہ یعنی جو پنکچویشن ہے اس کا آپ نے بہت ہی خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ڈائلوگ جو ہے وہ ایسی چیز سے شروع کریں ایسی ٹاپک سے شروع کریں یا ایسی بات سے شروع کریں کہ جس سے آگے آپ کو ہیلپ ملے یعنی بات سے بات آپ نکال سکیں اور آپ جو ہے نا وہ ڈائلوگ کو ایک پراپر جو ایکزیم کے اندر جو ریکوائیڈ لیندھ ہے اس تک آپ اس کو پھنچا سکیں اچھا اب شروع کرتے ہیں جو آج کا ڈائلوگ ہے ڈائلوگ بیٹوین ٹو فرینڈز آنڈا چوائیسہ پرکیشن یہ تھرڈیئر میں آتا ہے اور یہ فیفٹین مارکس کا ہوتا ہے ڈائلوگ لکھنا ہوتا ہے یا ٹرانزریشن جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ ڈائلوگ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور آپ جو ہے یہ جو ڈائلوگ یہ ہم پڑے بھی لیتے ہیں تو یہ پیشے کے انتخاب کے بارے میں ہے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے اسد ہیلو ڈیئر ہاو آر یو آپ کیسے ہو عمر آئی ایم فائن میں بالکل ٹھیک ہوں اور ورڈس آباوڈ یو یہ جو ورڈس لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ورڈس ورڈس آباوڈ یو یہ بھی ایک قسم کی کانٹریکشن استعمال کی گئی ہے یعنی آپ کا کیا حال ہے تو اسد آگے اس کا ریپلائی کرتا ہے آئی ایم آلسو فائن میں بالکل ٹھیک ہوں ویر ہیو بین آپ کہاں رہے ہو اس بی ہم میٹ آفٹر لانگ ٹائم کیونکہ ہم کافی عرصے کے بعد ملے ہیں تو عمر جو ہے وہ پھر اس کا ریپلائی کرتا ہے میں امتحان دینے کے بعد میں باہر کے ملک چلا گیا تھا تو اثر جو ہے وہ آگے کہتا ہے بہت اچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بی اے کے جو ریزلٹ ہے وہ کب آنانس ہو رہا ہے یعنی کہ وہ کب ڈیکلیر ہو رہا ہے عمر یہ فرماتا ہے جی وہ کہتا ہے ریپلائی کہتا ہے آئی ہوپ ڈیٹ بائی ٹو مارو دا ریزلٹ ویل بی آنانس کہ کل تک جو ریزلٹ ہے وہ آنانس ہو جائے گا اثر کہتا ہے سو وٹیر یور پروگرام آفٹر پاسنگ دا بی اے اگزیم بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کا جو اگلا جو فیوچر پلان ہے وہ کیا ہے عمر مائی انٹینشن ایس میرا ارادہ ہے تو بی اے لائر آفٹر ڈوئنگ بی اے مائی انٹینشن ایس ڈو بی اے لائر یعنی بی اے کرنے کے بعد میرا جو ارادہ ہے وہ لایر بننے کا ہے آچھا جی آگے جو ہے اثر جو ہے وہ اس کا اپلائی کرتا ہے very well why do you want to be a lawyer آپ جو ہیں وہ lawyer کیوں بننا چاہتے ہیں عمر اس کا reply کرتا ہے I am interested in this profession اس پیشے کے اندر میرا interest ہے and my father was also a famous lawyer اور میرے جو والد تھے وہ بھی ایک ہے بہت مشہور وکیل تھے اس کے بعد جو ہے وہ اصل کی turn ہے وہ کہتا ہے very well بہت اچھے I am pleased to hear that you want to be a good lawyer مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک اچھے جو ہے وہ lawyer بننا چاہتے ہیں but you should help the poor تو جب آپ وکیل بن جائیں تو آپ کو غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے عمر so is my aim یہیں میرا ارادہ ہے and please tell tell and please tell me اور مہربانی کر کے مجھے بتاؤ that what are your future plans کہ آپ کے جو future plans ہیں وہ کیا ہیں مثلا what you want to be in your future life اصد جو ہے وہ کہتا ہے I want to be teacher میں ایک teacher بننا چاہتا ہوں as you know جیسے کہ آپ جانتے ہیں that teaching is my passion کہ teaching میرا جنون ہے میرا جذبہ ہے عمر قسمت کو بدلنے کا بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے ye you mean yes you are quite right آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں may god give you success in your life اللہ اللہ آپ کو ذنگی میں کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے تو اصد جو ہے وہ بھی اس کا reply کرتا ہے same to you آپ کا بھی مثلا جو ہے وہ اللہ آپ کی مدد کرے I enjoy having talked to you آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا thanks and allah office آپ کا بہت شکریہ عمر جو ہے وہ بھی کہتا ہے thanks to you and allah office so student یہ جو ہے یہ ایک perfect جو ہے وہ dialogue کی length ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ paper پہ لکھیں گے تو یہ جو ہے اس کی length جو ہے بلکل وہ according to the examination requirement ہے تو باقی جو pattern میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے تو انشاءاللہ مزید جو next video ہے اس کے اندر مزید کچھ dialogue جو ہیں وہ لے کر آنگا اجازت دیجئے اللہ حافظ